لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ عبام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے مجھے بڑا افسوس ہوا بڑا دکھ ہوا غصہ بھی آیا کہ انجینئر مرزا جیسے جاہل لوگ گمار لوگ جنہیں نہ عدب ہے نہ تمیز ہے نہ علم ہے وہ عمام سیوتی پر زبانیں دراز کر رہے ہیں عجیب سی بات ہے اور عمام سیوتی کے بارے میں وہ ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اجھے تو میں عمام بھی نہیں مانتا مجھے تو بڑا افسوس ہوا وہ لوگ جو انہیں امام کہتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہے انہیں اتنے اچھے القابات سے بلاتے ہیں حالانکہ وہ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں او خدا کا خوف کر بھائی تیری اوقات کیا ہے یار تو تو عربی کی عبارت بھی صحیح نہیں پڑ پاتا تو تو صحیح ترجمہ بھی نہیں کر پاتا امام سیوتی کی تو پانس سو زائد صرف تصنیفات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ان کی تصنیفات اتنی ہیں کہ تجھے کئی دفعہ زندگی چاہیے ان تصنیفات کو صرف پڑھنے کے لیے سمجھنا تو پھر تیری بہت بڑی بات ہے یعنی مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس کی گستاخانہ گفتگو سن کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا امام سیوتی رحمت اللہ علیہ جن کو ایک وقت نہیں بلکہ پانس سو سال سے علماء اکرام منبع علم مانتے ہیں منبع علم مانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستر سے زائد مرتبہ زیارت ہوئی خدا کا خوف کرو یار خدا کا خوف کرو اتنی گستاخ ہو گئے ہو تم اتنے بے عدب ہو گئے ہو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فورٹین فورٹی فائف عیسوی میں اب سے کوئی چھے سو سال قبل لگ بھگ پیدا ہوئے مصر میں اور انتقال ہوا آپ کا پانس سو پاس عیسوی میں پندرہ سو پانچ عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبد الرحمن گنیت آپ کی اب الفضل ہے لقب آپ کا جلال الدین ہے اور آپ کیونکہ سیوت میں پیدا ہوئے تو اس لئے سیوتی کے نام سے مشہور ہوئے مصر کا علاقہ ہے اور یہ قرونِ وسطہ کے مسلمان علماء میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی علمی خدمات کے وجہ سے بے انتہا مشہور و مقبول ہوئے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ آٹھ سال کی عمر میں شیخ کمال الدین ابن الحمام حنفی کی خدمت میں رہ کر قرآن حفظ کیا اس کے بعد شیخ شمس سیرامی اور شمس فرومانی حنفی کے سامنے زانوِ تلمس اختیار کیا اور دن دونوں حضرات سے بہت سی کتب پڑی آپ کے اساتذہ میں شیخ شہاب الدین اشار مسامی اور شیخ الاسلام علم الدین بلقینی علامہ شرف الدین نادی اور علامہ محہ الدین کافی جی قابل ذکر ہیں آپ نے کئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کثیر عطا فرمایا یعنی ایسے سات علوم ہیں جن میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تفسیر حدیث فقہ نحو معانی بیان اور بدیع ان میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ عطا فرمایا آپ کی حالات زندگی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ حج کیلئے تشریف لے گئے تو آپ نے آپ نے زمزم پیا اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے علامہ بلقیمی اور حدیث میں علامہ حجر اسقلانی کا ردبہ مل جائے چنانچہ آپ کی تصانیف اور آپ کا علمی تبحر اس کا شاہد ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور آپ اپنے زمانے کے ہی نہیں بلکہ آنے والے دور کے بھی بڑے علماء میں شبار ہوتے ہیں آپ کو دو لاکھ حدیث یاد ہیں اور آپ کا علم تو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا شیخ شازری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب امام سیوتی سے پوچھا گیا کہ آپ کو حضور کے دیدار بجہت آثار سے کتنی بار مشرف ہوئے آپ تو فرمایا ستر بار سے زائد علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کا انتقال جب ہوا تو آپ قریباً سکسٹی ٹو یئرز آپ کی عمر تھی اور آپ کی تصانیف کے بارے میں اگر میں ایک مختصراً بات کر لوں تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتنی خدمات اگر آپ صرف علم تفسیر ہی میں دیکھیں تو تفسیر جلالین جب لکھی تو حضرت کی عمر صرف بائیز برس کی تھی اچھا اس کے علاوہ صرف تفسیر جلالین ہی آپ کی ایک علوم قرآن کے زمن میں ایک خدمت نہیں علوم تفسیر کے زمن میں یہ تو ابتداء ہے یہ تو صرف ابتداء ہے آپ کو کچھ اور امام جلال الدین سیوتی کی کچھ اور تصانیف کے بارے میں بتاتا ہوں جن کا تعلق علوم القرآن سے ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص اتنی زیادہ تصانیف کیسے لکھ سکتا ہے اتنی قلیل عرصے میں یعنی ترجمان القرآن فی تفسیر المسند یہ بھی آپ ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اب ایک کتاب کی میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بہت وقت درکار ہوگا اسی طرح اتقان فی علوم القرآن یہ تو ایسی پائے کی کتاب ہے کہ سبحان اللہ بندہ پڑھتا ہے تو کہتا سبحان اللہ اللہ نے آپ کو کتن ناعزیم علم اتا فرما تھا اچھا در المنثور فی تفسیر الماثور حضرت کی کتنی جامع اور کتنی خوبصورت تفسیر کا کام اسی طرح مجمع البحرائین ومطلع البدرائین یہ بھی آپ کا صرف یہ علم قرآن کے اوپر آپ کا کام بتا رہا ہوں میں آپ باقیوں کے اوپر تو میں بھی گیا ہی نہیں صرف علم قرآن میں آپ کا اتنا زیادہ کام ہے اسی طرح اسرار 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 مفحمات القرآن اب حدیث میں آجائے تو جمع الجوامع الجامع الكبیر جامع المسانید یعنی آپ حیران ہو جائیں کہ امام سیوتی کا جو کام ہے ایسا خوبصورت کام ہے ایسا عشق میں دوبا ہوا کام ہے لیکن وہی ہیں جنہیں عشق سمجھ میں نہیں آتا نہ کرتے ہیں بک سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر تو یہی ہوگا کہ ان کے زبانوں سے ان عاشق رسول کے بارے میں پھر ایسے ہی کلمات نکلیں گے جو خود جاہل ہوتا ہے اسے کیا معلوم کہ امام سیوتی کا اصول حدیث میں جو کام ہے سبحان اللہ علوم حدیث میں اصول حدیث میں یعنی آپ اٹھا کے دیکھ لیں فق میں حضرت کا جو کام ہے یعنی پانس سو سے زائد آپ کی تصانیف ہیں اسی طرح نحف میں اسی طرح معنی و بیان میں اسی طرح لغت میں یعنی کتن نئی دیفرن فیلڈ ہیں جس میں آپ نے کام فرما ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے لیکن جاہلوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ان میں تو جہل ہوتا ہے ان میں تو جہل ہوتا ہے اسعاف المبتط برجال الموت اسی طرح الاشباہ والنظائر اسی طرح بداعع الظهور فی وقاع الدهور اسی طرح جامع السغیر وزیادہ اسی طرح اور بہت ساری کتاب الحبائق فی اخبار الملائک الدیباج وعلا صحیح مسلم بن الحجاج الرودة الانیق فی فضل الصدیق العرف الورد فی اخبار المهد الغر فی فضائل عمر الفیت السیوط جی المهدیس برابکا کامه الالائی المصنوعة فی الاحاديث الموضوع المدارج الى المدرج المزهر فی علوم اللغة وانواعها ازباب ذرود الحديث اعراب القرآن تاریخ الخلفاء جلی کتنی کتابه شرح السیوط یعنی کتنے بڑے محدث ہیں کتنی صحاق ستا کی کتاب برشرا موجود ہے اچھا پھر البدور السافرہ فی حوال الاخرہ آخرت کے بارے میں بھی آپ کی تصانیف ہے یعنی آپ اٹھا کر دیکھ لیں شرح جمع الجوام اسی طرح مفہمات القرآن فی مبہمات القرآن مطلع البدرین فی من یعطی اجرہ مرتین مشتہی العقول فی منتہی النقول یعنی ایک تانتہ بندہ ہوا ہے کتابوں کا ان کتابوں کے نام سمجھ میں نہیں آنے اس جاہل کو یہ ان کے علم پر بات کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دے اور اس کے پیروکاروں کو بھی ہدایت دے کہ اس جاہل فتنہ پرداز اور بغض رکھنے والا اور پتہ نہیں کتنے پردوں میں یہ اپنے بغض کا اظہار کرتا ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا اللہ کرے لوگوں کو ہدایت ملے تاکہ گمراہی سے بچے یہ خود تو گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے خود نفرت کے عبال میں بیٹھا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اسی عبال میں ڈال رہا ہے اس کے جتنے ماننے والے جہاں جاتے ہیں بس نفرت ہی کرتے ہیں باتیں بھی ساری نفرت بھری ہوتی ہیں اور سمجھتے ہیں اپنی عقل میں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام دیں نہ جنہ عطا ہو نہ پتا ہو نہ عدب ہو نہ تمیز ہو نہ لحاظ ہو بس بولنا ہے اب میں کیا بولوں اس کو میں نے تو جب سنا کہ امام سیوتی کو تو امام بھی نہیں کہنا چاہیے وہ تو سیوتی صاحب ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا لوگ امام کیوں مانتے ہیں انہیں تو روایتیں بنانے کا شوق ہے ماذا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس ایک ویڈیو سے ہی اس کے جہل کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جاہل ہے کہ جس کو مشرق مغرب سے لے کر مغرب تک اللہ نے جس کی تصانیف کو عزت دی جو منبع علم تھیرا علماء میں لیکن اب نظریہ بھی پیش کریں گے علماء پہ یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ جب میں نے سنانا بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور وہ لوگ جو نہ سمجھی میں اس کے پھندے میں پھنز گئے انہیں بھی ہدایت دیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤن کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی ایک ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں